رائز دی پہ بندی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ہے تین کامنا نہ کرے او دا ایمان خطرے جے پہلا کام فرمایا جنہیں ایمان دیتا ہے او دا شکر ادا کرے جنہیں ذریعے لبے ہے انہوں دا بھی شکر ادا کرے کدھی آکھیں آجیں یا اللہ تیرا شکر ہے ساتھ میں ایمان بنا ہے دوسری گلہ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جیڑا بندہ فرائز دی ادائیگی نہیں نہ کردہ او دا ایمان خطرے جا وَلَّا بِلَّا قَلَّا ہمیں تین کسمہ چکی ہیں جیڑا بندہ فرائز نہیں نہ پڑدہ تو ہی ساری زندگی دربارتے بیٹھے رو تا رکاک نہیں جلب رہا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے فرمایا آپ نے فرمایا جیڑا بندہ سلطان دی طرف جائے نوافل دی طرف جائے مستحباد دی طرف جائے لیکن فرض دی ادائیگی نہ کرے لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ اللہ تعالیٰ نہ او دی سنتاں قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا نہ مستحباد قبول کرے گا فرماندے نے اے تی اینجی ہے کہ بادشاہ لو اپنی خدمت آستے بلاندہ بے ہیں اے بادشاہ دے وزیران دی خدمت کرتا بے